آپ کب تک لوگوں کے ہاتھوں بے وکوف بنتے رہیں گے کب تک لوگ آپ کو استعمال کر کے چھوڑتے رہیں گے کب تک آپ پولے بن کر اپنا ہی نقصان کرتے رہیں گے بس اب اور نہیں آج کی ویڈیو کے بعد کسی میں اپنی عمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے چلاکی کر سکے آج ہم چار ایسے اصولوں کے بارے میں جانیں گے جن کو فولو کر کے آپ بھی ہوشیار بن سکتے ہیں اور دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے بچ سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرلیں تو شروع کرتے ہیں نمبر وان ہر کسی پر یقین مت کریں ہر کوئی یقین کے قابل نہیں ہوتا ہماری زندگی میں ہر دن لاکھوں لوگ آتے ہیں اور وہ ہر رند رکھتے ہیں اس لیے آپ کو تھوڑا ہوشیار رہنا پڑے گا ہر کسی پر اندھا اعتبار کر کے آپ خود کو دوسروں کے سامنے پلیٹ میں سجا کر پیش کرتے ہیں کہ آؤ اور میرا نقصان کر دو اعتبار ایک ایسی مہنگی چیز ہے جو ہر کسی کو نہیں دینی چاہیے بلکہ کسی کو نہیں دینی چاہیے آپ نے یہ تجربہ ضرور کیا ہوگا جس پر بھی آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ہوگا وہ ہی آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دے گا اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ لکھی ہیں اور اگر چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو اپنے ٹرسٹ لیول کو کم سے کم کر دیں لوگوں پر یقین کرنا کم کر دیں ہر کسی کو اپنا دوست مت جانیں آپ کسی کے دل کے اندر کا حال نہیں جان سکتے اس لیے جب بھی آپ کسی پر اندہ دھند یقین کریں گے وہ واقعی آپ کو اندہ سمجھ کر آپ کو نقصان ضرور پہنچ جائے گا اور پھر جب دیر ہو جائے گی تو آپ روئیں گے پچھتائیں گے کہ کاش میں اس شخص پر زیادہ اعتبار نہ کرتا اس لیے پہلا اصول ہی یہی ہے کہ زندگی میں ہر کوئی اعتبار کے لائق نہیں ہوتا اور ہر کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو آپ کے کیے گئی یقین کا پاس رکھ سکے اور آپ کو دھوکہ دینے سے باز رہے اگر ہو شیار رہنا ہے تو لوگوں کی طرف سے آنکھیں ہمیشہ کھولی رکھو ہر کسی پر یقین کرنا بند کر دو یہ آپ کا سب سے بڑا نقصان کر سکتا ہے نمبر دو ہر ایک سے ضروری باتیں شیئر نہ کریں کہتے ہیں کہ جس کی زبان اس کے کنٹرول میں آگئی پھر کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے ہم لوگ انجان لوگوں سے بھی اتنی گہری باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ وہ دس منٹ میں ہمارے سارے راز جان لیتا ہے باہر کی کنٹریز میں لوگ انجان لوگوں کو اپنا نام تک نہیں بتاتے اور ہم لوگ پورا اڈریس سمجھا دیتے ہیں ہمارے اپنے ہی ہماری باتوں سے ہماری کمزوریاں جاننے لگتے ہیں اور پھر وقت آنے پر انہی کمزوریوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں بعد میں ہم سے کھیل کھیلتے ہیں اس لیے اہم بات یہ ہے ہشیاری کے ساتھ اپنی زندگی کے مسئلے شیئر کریں صرف کوئی قریبی مل جائے تو وہ الگ بات ہیں آج کل اپنے ہی اپنوں کے دشمن ہوتے ہیں اگر ہشیار بننا ہے تو اپنی باتیں کسی کو نہ بتاؤ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کی باتیں تم سے کر کے اور بات کو گھما پھیرا کر تم سے اندر کی بات نکلوا لیتے ہیں جس کے بعد تمہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا جب بھی کوئی ہشیاری کے ساتھ آپ سے اندر کی بات نکلوانے کی کوشش کرے یا پھر آپ کی ٹو لینے کی کوشش کرے تو ہشیاری کے ساتھ اس کو ڈیل کریں اس کے چنگل میں نہ پسیں اور اس کے چنگل میں پس کر دل کی ساری بھڑاس کو نکال کر اس کے سامنے مت رکھیں اور نہ ہی اپنے منصوبے اور سارے راز ظاہر کر دیں اس سے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کھل کر کھیل سکیں اور آپ کو مزید نقصان پہنچا سکیں نمبر تھری ہر کسی کو اپنی زندگی میں مت گزنے دو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی پر کنٹرول کر لے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے ہر کام کروا سکے جو وہ سوچتا ہے وہ آپ پر حکم چلاتے ہیں آپ کو کابو کرتے ہیں اس بات کو اگر سمجھ گئی تو پھر کسی کی چراکی نہیں چلے گی اپنی زندگی کی پوری ذمہ داری خود پر لو اور اپنے حق اور اپنے فرائز دونوں کو سمجھ لو صرف وہی کام کرو آپ پر حکم چلائیں اور آپ کو استعمال کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے تمام فیصلے خود کرو کسی دوسرے کو اتنا فرینک نہ کرو کہ وہ آپ کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے اور آپ کو ہر کام کہنے لگے اور آپ بھولے بن کر اس کے ہر کام چک چاپ کرنے لگے اور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اس لیے آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا اور ہشیار بننا پڑے گا جیسے ہی کوئی آپ کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے تو فوراں اس کو وان کریں جب کوئی آپ پر حکم چلائے یا آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جو آپ کا ذاتی کام نہیں تو اس پر نہ بولیں سمجھداری کے ساتھ انکار کرنا چیخیں لوگوں کی ہر بات مانیں گے تو بس پھر ان کے کھلونے بن کر ہی تمہاری زندگی گزر جائے گی اس کے بجائے لوگوں کو صاف صاف نہ بولو جو کام آپ سے نہیں ہوگا نہ کر دیں اپنی انرجی اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا یا مجھے تو اور ضروری کام ہے ہر کسی کو اپنی زندگی میں نہ گسنے دیں کہ وہ آپ کو اپنی جائدات سمجھنے لگے اور آپ پر حکم چلانے لگے ورنہ آپ صرف استعمال ہوں گے نمبر فور لوگوں کی مدد کرنے سے پہلے سوچ لیں دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی مدد کرتے کرتے آپ خود اس مشکل میں فسنے لگتے ہیں اور بھولے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جذباتی ہو کر پڑائی آگ میں کود پڑتے ہیں جس کا اندازہ ان کو بعد میں ہوتا ہے جب بہت نقصان ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی مدد کریں لیکن ان لوگوں کی جن کو مدد کی ضرورت ہے کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اگر مدد کریں تو الٹا آپ کو بھی ساتھ مشکل میں ڈال دیتے ہیں آپ کسی کا پھلا کرتے ہیں مگر وہ آپ کے ساتھ برا ہی کرتے ہیں آپ کسی کی بری عادت کو بدلتے ہیں اور وہ اس عادت کو چھوڑنے کے بجائے آپ کو بھی اس بری عادت کو اپنانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور آپ صرف مدد کرنے کے خیال میں ہی الچ کر رہ جاتے ہیں کئی دفعہ ہم دوسروں کو صدارتے صدارتے خود بگڑ جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنی عادتیں نہیں بدلتے بلکہ ہم ان کی بری عادتیں اپنانے لگتے ہیں اس لیے سب کی مدد کریں لیکن پہلے سوچ لیں کہ میری نیکی میرے لیے ہی نقصان کا سبب نہ بن جائے اور میرا یہ نیک خیال میرے ہی گلے کا پھندہ نہ بن جائے کیونکہ آج کل جس کی مدد کی جائے وہ الٹا ہی آپ کے سر پر سوار ہوتا ہے اور آپ کی بے قدری کرتا ہے اس لیے پرائی آگ میں کوتنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں یہ تو نہیں کہ میں مدد کرنے کے چکروں میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھوں جس کا اندازہ مجھے بات میں ہو اور پھر جب تک آپ پوشت میں آئیں گے آپ بہت کچھ کھو چکے ہوں گے اس لیے ذرا تھنڈے مزاج کے رہیں اور جذباتی ہو کر کسی کے لیے ایسا قدم نہ اٹھائیں جو آپ کو ہی گڑے میں اتار دیں آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اور کومیٹ میں بتائیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا شکریہ